مرنا ہے کبرستان کبھی تو جایا کرو کبھی تو جایا کرو اپنے جوانوں کو دیکھا کرو جو تمہاری طرح نوجوان ہزتے کھیلتے پھرتے چلتے کھاتے پیتے تھے کہاں ہے آج کی وہ خوبصورتی کہاں ہے ان کی وہ جوانی ذرا کبرستان جا کے ان سے پوچھ تو لو لوگو ان کے مزے ختم ہو گئے ہیں ان کی نیندے ختم ہو گئی ہیں ان کا آرام ختم ہو گیا ہے میرے نبی نے جو دیا وہ لے لو تو سنو اگر کبر کو روشن کرنا چاہتے ہو تو بھجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ وَلَا تَمُودُ نَّا اللہ کے تابرنا تو ضروری ہے تم کہیں بھی ہو کئی سالت میں بھی ہو امیر ہو غریب ہو بیمار ہو صحت من ہو چھوٹے ہو بڑے ہو مرنا تو کسی بھی حال میں لیکن وَلَا تَمُودُ نَّا اللہ وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ اے لوگو کیا تم نے کبھی نہیں سنا فاروق کی عظم جیسے اتنے بڑے علوالعظم جلیل القدر شعبی کو نیندے کس نے اڑائی تھی جب قرآن کی آیت سنتا تھا اللہ کے عذاب کی خوف کی آیت سن کر کے بے ہوشی ہو کر کے زمین پہ گرتا تھا اتنے بڑے جلیل القدر شعبی جس کے لئے میرے نبی نے فرمایا حضرت فاروق کی عظم کس راستے سے گزرتے ہیں تو شیطان اپنا راستہ چینج کرتا ہے اتنے بڑے مقبول اللہ ترم درجے کے شعبی جب قرآن کی کوئی اللہ کے خوف کی عذاب کی آیت سنتے تھے تو گر جاتے تھے ہوش میں آ کر کے چھوٹا ساں تین کا ہاتھ میں لے کر کے کہتے تھے لِمَا وَلَدَتْنِي أُمِّ آہ خدا یا مجھے میری ماں نے کیوں جنہ مجھے میری ماں نے کیوں جنہ مجھے میری ماں نے کیوں جنم دیا میں دنیا میں کیوں آیا کاش میں یہ ٹن کا ہوتا تو قبر کا حساب و کتا مجھے نہیں دینا ہوتا لوگوں کیا ہمیں مرنی کا ڈر نہیں ہے اللہ کہتا وَلَا تَمُوتُنَّا مَتْ مَرُو بے نمازی اگر بے نمازیوں کے قبر میں گئے تو سنو میرے نبی نے دیا کیا خضو مادا کم الرسول کم مادا کم الرسول کا خضو جو رسول نے دیا وہ لے لو تو میرے نبی نے فرمایا جب بے نمازی قبر ماتا ہے قبر بزبان حال اس بدنصیب کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتی لیکن کیسا